یہ جمہو کشمیر کا سپیشل سٹیٹس تین سو ستھر پینتیس ایک کو ریسٹور کیا جانا چاہیے اوریجنل پوزیشن میں بجائی یہ کہنے کے کہ ہمیں فکر ہو رہی ہے ہمیں کنسرن ہے ایک ڈائیلوگ ہونا چاہیے اور اس کے بعد ملک کی جو یقجتی کو اس میں ملک کی یقجتی اور اس میں کیا کنیکشن ہے تو ملک تو ڈائیورسٹری کے لیے یہ ملک مانا جاتا ہے اور اسی ڈائیورسٹری کو دیکھیں جمہو کشمیر کے لوگوں نے انیس سو سنتالیس میں ہاتھ ملایا تھا کہ یہ ملک ایک ڈائیورس ہے اس میں یونیٹی ڈائیورسٹری میں یونیٹی ہے تو میں کہتی چلیے دیر آئے درست آئے اچھا کیا اور ہم لوگوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا پر شاید ہم آپس میں ڈسکس کر کے ہو سکتا ہے اس ریزولیشنز میں کچھ امنمنٹس لائیں جیسے کی جو ورڈ ہے جس میں اپوز نہیں کیا گیا ہے اس فیصلے کو کنڈم نہیں کیا گیا ہے اپوز نہیں کیا گیا اور ساتھ ہی بجائے اس کے کے کنسرن ہے ہمارا ہم یہ کہیں کہ تو ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کیونہ ہم نہیں چاہتے لوگوں کو دوخہ دیا جائے ہم چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ ایمانداری ہو اور اگر نیشنل کانفرنس نے سرکار نے اب ایک قدم لے لیا تو مجھے لگتا ہے وہ بہت اچھی بات ہے موس کو ویلکم کرتے ہیں مگر میں سمجھتا ہوں پی ڈی پی کا کام ہے دوسرا سٹپ لینا جو اس ریزولیشن میں کمیاں ہیں کھامیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس میں امنمنٹس لانا ہے نہیں ہم امنمنٹس ہو سکتا ہے ابھی ہم ڈسکشن چل رہا ہے پارٹی کی اندر ہو سکتا ہے جو آج ریزولیشن لیا گیا جس میں میں نے کہا نا ہاف ہارٹیڈلی یہ ریزولیشن لیا گیا ہے جو اس کی زبان ہونی چاہیے تھی وہ زبان نہیں ہے اس میں جیسے پہلے تو آپ کو کنڈم کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ آپ دو ہزار انیس کے فیصلے کو آپ اپوز کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا اس کے بعد ریسٹور کرنے کے بجائے ڈائلوگ کرو بھئی کس چیز کے لیے ڈائلوگ کرو انہوں نے ہمارے کپڑے اتارے انہوں نے ہماری تظلیل کی اب آپ کہتے ہیں ہم اسے ڈائلوگ کرو اس کے بارے میں کہ آپ نے ہماری تظلیل کیسے کی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں ہم آپس میں پارٹی میں مشورہ کر کے ہو سکتا ہے ہے ہم اس رزلیوشن جس کو ہم کہتے ہیں دیر آئے درست آئے اس میں لوگوں کی خواہشات کے متابق لوگوں کی جو جذبہ ہے اس کے متابق کچھ امنمنٹس لیں مہم یہاں پہ کچھ leaders کا کہنا ہے کہ انسی اور بی جے بی کا وابس میں ملے ہوئے ہیں تو کیا کہنا ہے آپ کا اس کے باتے ہیں مہم personally you believe the decision is totally with rigid and there is huge kios with the amendments as well sorry مہم you believe that this decision is totally with the rigid and the confusion is there and you میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ریزولیشن لائے اور شاید نہیں لاتے اگر پی ڈی پی اس بدھے کو نہیں اٹھاتی وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ایان ہے کیونکہ جس طرح عمر صاحب نے ریاکٹ کیا سپیکر کو بولا ریجیکٹ کرو ریجیکٹ کرو ریزولیشن کو اس کے بعد کہا یہ کیمراز کے لیے ہو رہا ہے تو لگتا ہے کہ ان کا دل اس میں نہیں تھا اور اگر دل برداشتہ ہو کے انہوں نے ریزولیشن لائے تو اس ریزولیشن کی زبان بہتر ہو سکتی تھی جیسے کی یہ سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا دو ہزار انیس میں جو انکانسٹریشن فیصلہ کیا گیا جس سے ہماری جو گیرنٹیز دی تھی ہندوستان کے کانسٹریشن نے وہ ہم سے چھینی گئی سپیشل سٹیٹس چھینہ گیا تین سو ستر چھینہ گیا ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں اس فیصلے کو کہیں ہے کہیں یہ بات کہی ہے انہوں نے نو اس کے بعد کہ اس کو ریسٹور کرنا ہم اس ریزولیشن کے مادم سے گورنمنٹ آف انڈیا پہ یہ زور ڈالتے ہیں کہ اس کو ریسٹور کیا جائے وہ بھی نہیں کہا گیا ہم کنسرن ایکسپرس کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈائلاغ ہونا چاہیے کس کے لئے ڈائلاغ ہونا چاہیے کیا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کہ ہم سے ہمارا جو وعدہ کیا تھا نائنٹین فارٹی سیون میں جو ہمارے کنڈیشنز تھے یونیلیٹری ان کو ڈیلیٹ کیا گیا ختم کیا گیا ان کو واپس کیا جانا میں سمجھتی ہوں انہوں نے ریزولیشن لائیا مگر ہاف ہارٹیل لائیا اس میں گنجائش ہے اور ہم کوشش کریں گے آپ اس میں ڈسکرس کر کے اس میں کچھ امنمنٹس لائے بلکل دیکھئے جو بادے چاہے نیشنل کانفرنس ہے چاہے ہم ہے جو ہم نے الیکشن میں لوگوں کو بولا کہ اگر آپ ہمیں اسمبلی میں بھیجیں گے تو ہم سب سے پہلا ریزولیشن جو ہے تین سو ستھر کے اوپر کی اس کو فیصلے کو کنڈم کرتے ہوئے ریسٹوریشن کے لئے کریں گے پی ڈی پی تو ہم نے تو اپنا وعدہ نہیں بایا بگر نیشنل کانفرنس نے اس میں کافی ہس کی چاہت دکھائی اور آج لگتا ہے کہ لوگوں کا پریشر جو پڑا جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے آتے ہی وہ جو ہے اپنا وعدہ نبانے سے مکر گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس نے ان کو مجبور کیا پر آئی ویل سٹل سے کہ اس کو بہتر زبان میں لائے جا سکتا ہے ڈی پی کا جو ایمانداری ہے وہ میٹر کرتے ہیں اور ہم نے ایک پچاس ایمیلیس کے سرکار کو مجبور کیا چاہے انہیں ٹوٹا فوٹا ریزولیشن لانے پر مجبور کیا تو مجھے لگتا ہے یہ پی ڈی پی کی کامیابی ہے مگر اس کو ٹھیک کرنے کے درست کرنے کی ضرورت ہے ابھی تو پہلے اس کی بات کریں گے میں نے کہا کہ اسمبلی نیشنل کانفرنس نے اسمبلی میں اپنا کام کر دیا ہے جو انہیں لوگوں سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا میں نے تو کہا نا کہ یہ بہتر ہو طریقے سے ہو سکتا تھا پہلے تو انہوں نے پرسو اس کو ریجیکشن کے لیے سپیکر کو بولا اس کو ریجیکٹ کرو ریجیکٹ کرو جس پہ وحید پرا نے پھر ان کو بتایا کہ آپ لیڈر آف دہ ہاؤس ہیں آپ ریجیکٹ کرنے کا آرڈر نہیں دے سکتے ہیں اس کے بعد آج لائے پر ہاف ہارٹڈ لائے ہے جیسے میں نے بار بار کہا اس کی جو زبان ہے وہ ایک دروٹ میجارٹی والی سرکار کی زبان نہیں لگتی وہ ایک جس کو لوگوں نے اکثریت دی ہے وہ زبان نہیں لگتی ہے وہ زبان لگتی ہے کوئی بیچارہ بے بس بے قس لاچار جس کے پاس زبان ہی نہیں ہے ایسی زبان استعمال کی ہے اس کو ہم کوشش کریں گے پی ڈی پی اس ریجیویشن کو درست کرنے کی ہم کوشش کریں گے میم جو بورٹ سلے ہیں ابھی تک یہ بھی کمکورنی ہو سکتا ہے کیا اس میں کانگریس نیگلی اپنا بورٹ کیا ہے درس یو جوب ٹو سی وہ تو مجھے نہیں معلوم وہ تو آپ کا جوب ہے آپ لوگ وہاں تھے میں تو وہاں نہیں تھی آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ دروازے پہ کھڑے تھے بتا مجھے کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس لئے میں نے کہا آپ سب آنا چاہتے ہیں تو آج یہ بتائیے میم رضی اللہ شرپاس کی اسمبلی میں سوالے سے پی ڈی پی اس کو دیکھتی ہے دیکھیں ہم یہ کہیں گے کہ دیر آئے درست آئے اور آج پی ڈی پی نے یہ ثابت کیا کہ نمبر میٹر نہیں کرتے ہیں اگر اپوزشن کے پاس ایک آدمی ہو دو ہو تین ہو تو وہ اگر ان کی نیت ساپ ہو ان کے پاس اپنا ایک کلیر کٹ ایجنڈا ہو ان کا انٹینشن بلکل ایماندار ہو تو وہ ایک میجارٹی والی جماعت کو سرکار کو مجبور کر سکتے ہیں کہ جو جمہور کشمیر کے لوگوں کی جو خواہشات ہیں جو ان کی کمنمنٹ ہے سرکار کی کہ اس کو پورا کرنا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو وحید پرہ نے انیشیٹ کیا اور جس وقت اس کو عمر صاحب نے کہا کہ یہ پراپاگنڈا ہے کیمرہ کے لئے ہو رہا ہے تو آج مجھے لگتا ہے پی ڈی پی کی ہی محنت کا اور ان کا جو انہوں نے اس وقت یہ مسئلہ اٹھایا اس کا نتیجہ ہے کہ آج جو وزیرالہ نے کہا کہ یہ پراپاگنڈا ہے کیمرہ کے لئے کیا جاتا ہے ہاف ہارٹڈلی دل برجاستہ ہو کر انہوں نے جو کیونکہ جو ریزولیشن لائے ہے انفورچنیٹلی اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم مخالفت کرتے ہیں دوہزار انہیس میں جو فیصلہ ہوا ہے نہ یہ کیا کہا گیا ہے کہ تین سو ستھر کو ریسٹور کرو بلکہ یہ کہا ہے کہ ہمارا کنسرن ہے اس پر ڈائلاغ ہونا چاہیے کس کے ساتھ ڈائلاغ ہونا چاہیے بی جے بی کی ریپیزنٹیج اس کے ساتھ ڈائلاغ ہونا چاہیے کس کے ساتھ ڈائلاغ ہونا چاہیے جنہوں نے آج بھی اس کی مخالفت کی ان کے ساتھ ڈائلاغ ہونا چاہیے تو میں سمجھتی ہوں کہ جو پی ڈی پی کا ریزولیشن تھا وہ بہتر تھا یہ جو آج سرکار کی طرف سے ریزولیشن آیا ہے اس کی لینگویج بہتر ہو سکتی تھی کہ اس میں یہ کہا جا سکتا تھا جیسے پی ڈی پی ریزولیشن میں تھا کہ جو دو ہزار انیس میں فیصلہ کیا گیا ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ساتھی میں یہ کہا جاتا کہ یہ جو ہاؤس ہے یہ ریزول کرتا ہے کہ جمہو کشمیر کا سپیشل سٹیٹس تین سو ستھر پینتیس ایک کو ریسٹور کیا جانا چاہیے اوریجنل پوزیشن میں بجائے یہ کہنے کے کہ ہمیں فکر ہو رہی ہے ہمیں کنسرن ہے ایک ڈائلوگ ہونا چاہیے اور اس کے بعد ملک کی جو یقجتی کو اس میں ملک کی یقجتی موسیقی